ثم وصف القدرة بقوله يتمکن بها العبد من ادائی ما لزمه للإيماء الى ان هذه القدرات ليست قدرة حقيقية يكون معاها الفعل وتكون علة له بلا تخلف اچھا بھئی شارعہ کا یہ حصہ سمجھنے سے پہلے چند باتیں سمجھ لیں بھئی بھئی دیکھئے آپ جانتے ہیں انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے اللہ کی توفیق ہوئی تو وہ نیک کام کرے گا اللہ کی طرف سے توفیق نہ ملی تو وہ نیک کام نہیں کرتا تو یاد رکھئے آپ جو بھی نیک افعال کریں اس پر مغرور ہونے کی ضرورت نہیں ہے تکبر دل میں نہیں آنا چاہئے کہ میں نے تو یہ نیک کام کیا ہے یہ سارا اللہ توفیق دیتے ہیں بھئی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے جو بھی انسان نیک کام کرے انسان کا اپنا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا تو ہر لمحہ جو ہے انسان کو اپنا اختصاب کرتے رہنا چاہئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے دل میں نیکی پر ذرا بھی بڑائی نہیں آنی چاہئے بھئی تو انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے بھئی اللہ کی توفیق ہے تو وہ نیک کام ہے اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہیں تو وہ نیک کام بھی نیک اختصاب ہے تو جب آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے میں نے کیا یعنی اللہ نے مجھے خدرت دی یہ کام کرنے کی اللہ کی توفیق سے کیا یعنی اللہ نے مجھے یہ کام کرنے کی توفیق دی یہ کام کرنے کی قدرت دی تو توفیق سے کیا مراد ہے قدرت دی اللہ نے کیا دے دی قدرت دے دی بھئی وہ کام کرنے کی اور توفیق اس وقت ہوتی ہے جب انسان کام کرتا ہے جب تک نہیں کیا معلوم وہ توفیق نہیں ہے مثلا آپ کے ذہن میں ایک نماز باقی ہے تو آپ وہ ابھی تک آپ نے مثلا نہیں پڑی تو معلوم وہ ابھی تک توفیق نہیں ہاں جیسے وہ کام کرنے لگے ہیں معلوم وہ کیا مل گئی آپ کو توفیق مل گئی ہے معلوم وہ اللہ نے آپ کو قدرت دے دی ہے کیا دے دی ہے قدرت دے دی ہے وہ کام کرنے کی بھئی تو یہ توفیق بھی قدرت دی ہے کیا ہے قدرت ہے معلوم تو جب آپ یہ کام وہ کام نیکی کا شروع کرتے ہیں معلوم وہ آپ کو یہ توفیق ملی ہے یعنی قدرت مل گئی کیا مل گئی قدرت مل گئی اس سے پہلے یہ قدرت نہیں تھی تو معلوم ہوا یہ بھی ایک قدرت ہے کہ انسان یہ جو توفیق ہے یہ بھی دراصل ایک قدرت ہے اسے قدرت حقیقیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قدرت حقیقیہ کہتے ہیں اور یہ کس وقت ہوتی ہے فیل کے ساتھ ہی ہوتی ہے کس کے فیل جب تک کیا نہیں معلوم ہوا اس وقت تک توفیق بھی ہاں تو یہ بالکل فیل کے ساتھ ہوتی ہے اور فیل کے ساتھ ہوتی ہے اور فیل کے لیے علت ہوا کرتی ہے کیا ہوتی ہے فیل کے لیے علت ہوتی ہے یعنی جیسے یہ قدرت ہوگی فیل بھی پایا جائے گا جیسے یہ توفیق ہوگی توفیق جیسے ہی ہوگی کیا پایا جائے گا وہ نیکی والا کام بھی پایا جائے گا اگر توفیق نہیں تو وہ کام بھی تو وہ توفیق جب بھی پائی گئی اس کے ساتھ فیل کا پایا جانا ضروری ہے تو وہ فیل کے ساتھ زمانے کے اعتبار سے فیل کے ساتھ ہی ہوگی جیسے ہی فیل ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے یہ قدرت بھی پائی جا رہی ہے تو زمانے کے اعتبار سے دونوں کا زمانہ کیا ہوگا ایک ہوگا بات سمجھ میں آرہی ہے یہ قدرت کیا ہوگی فیل کے ساتھ ہوگی یعنی فیل کا اور اس کا زمانہ کیا ہوگا ایک ہی ہوگا ایک ہی ہوگا ہاں اس قدرت یہ قدرت اپنی ذات کے اعتبار سے فیل پر مقدم ہے زمانے کے اعتبار سے مقدم نہیں زمانہ تو ایک ہی ہے جس وقت فیل کر رہے ہیں اس وقت یہ قدرت ہے جب تک شروع نہیں کیا تھا اس وقت تک یہ قدرت بھی تو زمانہ تو دونوں کا ایک ہے البتہ یہ قدرت علت ہے کس کے لیے فیل کے لیے یعنی جیسے علت کے پائے جانے سے معلول کا پائے جانا ضروری ہوتا ہے جیسے سورج کا نکلنا علت ہے کس کے لیے دن کے لیے جب بھی سورج نکلے گا کیا پایا جائے گا دن پایا جائے گا تو یہ قدرت بھی علت ہے اس فیل کے لیے جیسے یہ قدرت پائے جائے گی وہ فیل بھی پایا جائے گا تو یہ قدرت علت ہے اس کو تقدم ذاتی حاصل زمانے کے اعتبار سے تو فیل کے ساتھ ہی ہے لیکن ذات کے اعتبار سے یہ مقدم ہے کیا ہے ذات کے اعتبار سے اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال یاد رکھئے جیسے چابی کا گھومانا علت ہے تالے کے کھلنے کے لئے چابی کا گھومانا علت ہے تالے کے کھلنے کے لئے لیکن آپ دیکھیں دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے چابی پہ چابی گھومائیں گے تو تالہ کھلے گا چابی کا گھومانا یہ علت ہے کس کے لئے تالے کے کھلنے کے لئے لیکن دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے جون جون چابی گھومتی چلی جا رہی ہے تالہ بھی کھلتا چلا جا رہا ہے زمانے کے اعتبار سے دونوں میں اتخاذ ہے البتہ چابی کے گھومانے کو ذات کے اعتبار سے کیا ہے تالہ کے کھلنے پر تقدم حاصل ہے تو ذات کے اعتبار سے مقدم ہے البتہ زمانے کے اعتبار سے اس کے ساتھ ہی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو یہ چابی کا گھومانا علت ہے تالہ کے کھلنے کے لئے لیکن یہ چابی کا گھومانا تالے کے کھلنے کے ساتھ ہی ہے بھئی دونوں کا زمانہ کیا ہے زمانے میں اتحاد ہے زمانے میں تو زمانے میں اتحاد البتہ چابی کا گھومانہ اس کو تقدم ذاتی حاصل ہے کس پر تالے کے کھلنے یعنی ذات کے اعتبار سے یہ مقدم ہے زمانے کے اعتبار سے مقدم نہیں تو اسی طرح یہ توفیق بھی ذات کے اعتبار سے تو مقدم ہے فیل کے اعتبار سے مقدم نہیں بات سمجھ میں آگئی تو یہ توفیق ہے مالانا یہ کیا ہے اور اسی کو کیا کہتے ہیں خدرت حقیقیہ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں خدرت حقیقیہ بھی کہتے ہیں تو ایک تو یہ خدرت ہوئی اور ایک خدرت یہ ہے کہ انسان کے پاس ایک چیز کے اسباب موجود ہیں اس اسباب موجود ہیں آلات موجود ہیں اس کے اعزا صحیح ہیں پھر آپ کہتے ہیں یہ کام کرو کیونکہ تمہارے اندر یہ کام کرنے کی قدرت ہے کیونکہ سارے کیا موجود ہیں اسباب بھی موجود آزا بھی سالم آلات بھی موجود ہیں تو ایک یہ قدرت ہے مالانا جو کس معنی میں ہے اسباب و آلات کا سلامت ہونا آزا کا صحیح ہونا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو ایک یہ قدرت ہے اور ایک وہ قدرت حقیقیہ ہے مالانا کیا ہے قدرت تو اب شارح آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو متن میں قدرت کا لفظ آیا تھا اس سے قدرت حقیقیہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ والی قدرت مراد ہے جو کس معنی میں ہے آلات اور اسباب کی سلامتی اور آزا کے صحیح ہونے کے ساتھ بھوا کرتی ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ والی قدرت مراد ہے قدرت حقیقیہ مراد نہیں اس لیے کہ شریعت کی طرح سے جب حکم آتا ہے تو انسان کو ایک کام کا مکلف بنا دیا جاتا ہے کیا بنا دیا جاتا ہے یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا اور مکلف اسی صورت میں بنایا جاتا ہے جب انسان کے اندر اس کی قدرت بھی ہو جب انسان کے اندر اس چیز کی کیا ہو قدرت ہوگی تو اس کو مکلف بنایا جائے گا اگر قدرت ہی نہیں ہے تو وہ اس کام کا مکلف بھی نہیں مثلا دیکھو نماز کا حکم آیا تو انسان مکلف ہوا اب اسے کیا کرنا پڑے گی نماز پڑنا پڑے گی لیکن حید نفاظ کی حالت میں نماز پڑھنے کی قدرت ہی نہیں ہے لہذا اس وقت وہ عورت نماز پڑھنے کی مکلف بھی بات سمجھ میں آگئی بھئی وہ مکلف ہی نہیں ہے تو لہذا مکلف کب بنایا جائے گا جب انسان میں کیا ہو قدرت ہو کون سے قدرت مراد ہے کہتے ہیں وہ قدرت مراد قدرت حقیقیہ نہیں مراد بلکہ کون سے قدرت مراد ہے وہ قدرت جو اسباب و آلات اور جوارت کی سلامتی کے ساتھ ہوتی ہے سورہ سمجھ میں آگئی اس لیے کہ قدرت ہوگی وہ قدرت پہلے ہونی چاہیے پھر مکلف بنایا جائے گا وہ قدرت کیا ہے قدرت پہلے ہوگی تو اس کو مکلف بنایا جائے گا اگر قدرت ہی پہلے نہیں ہے تو وہ مکلف نہیں ہے اور کون سے قدرت پہلے ہوتی ہے قدرت حقیقیہ پہلے ہوتی ہے یہ والے قدرت مقدم ہوتی ہے یہ سلامتی اسباب والی اسباب والی وہ والے قدرت تو فیل کے ساتھ ہوتی ہے اس سے پہلے ہے ہی نہیں جب فیل کریں گے تو وہ قدرت ہے وہ فیل نہیں کریں گے تو قدرت حقیقیہ بھی تو وہ تو فیل کے ساتھ پائی جاتی ہے فیل سے پہلے ہے ہی نہیں لہٰذا جو مکلف بنانا ہے یہ تکلیش جو دینا ہے یہ مکلف بنانے کا سارا دار و مدار کون سے قدرت پر ہے سلامتی اصباب والی اور سلامتی اعظا و جوارح والے قدرت مراد ہے قدرت حقیقیہ مراد نہیں کیونکہ وہ تو فیل پر مقدم ہی نہیں آگئی وہ تو کب پائی جاتی ہے جب فیل پائی جاتا ہے یہاں تک سکو بات سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے بھئی یہی بات کریں گے شرعہ میں کہتے سمم وصف القدرت پھر موصوف کیا قدرت کو مصنف نے بقول ہی اپنے اس قول کے ساتھ دیکھئے مطن میں کیا آیا تھا دوبارہ مطن دیکھو والقدرت اللہ تی یتمکن بیہا لعبد من ادائی ما لازمہو وہ قدرت دیکھو قدرت کی صفت لا رہے ہیں وہ قدرت جس کے ذریعے قادر ہوتا ہے بندہ اس چیز کے ادا کرنے پر جو اس پر لازم ہوتی ہے تو قدرت کی صفت بیان کی جس کے ذریعے بندہ کیا ہوتا ہے اس چیز کو ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے جو اس پر لازم ہوتی ہے یہ کیوں اس کے ساتھ صفت کیوں بیان کی قدرت کیے کہتے ہیں اس لیے تاکہ اشارہ ہو جائے اس بات کی طرف کہ یہاں قدرت حقیقیہ مراد نہیں ہے بلکہ کون سے قدرت مراد ہے سلامتیے اصباب و جبارک والے قدرت مراد ہے کہتے ہیں سم موصف القدرت بقولہی یتمکن بیہا العبد من ادائی ما لازمہو پھر موصوف کیا مصنف نے قدرت کو اپنے اس قول کے ذریعے کہ یتمکن بیہا العبد من ادائی ما لازمہو اس کے ساتھ موصوف کیا لیل ایمائی اس بات کی طرف اشارہ کرنے کیلئے یہ قدرت جو ذکر کی گئی یہ قدرت حقیقیہ وہ قدرت حقیقیہ نہیں ہے یہ قدرت کی صفت آ رہی ہے مرانا جس کے ساتھ کیا ہوتا ہے فیل یعنی زمانے میں اتحاد ہوتا ہے وَتَكُونُ عِلَّةً لَهُ اور وہ قدرت حقیقیہ جو اس فیل کے لیے علت ہوتی ہے بلا تخلف بغیر کسی تخلف تخلف کے معنی پیچھے رہ جانا بچھڑ جانا تو یہ والی قدرت حقیقیہ تو کب آئی جائے گی جب فیل ہوگا یہ تو اس فیل کے لیے علت ہے یہ جب بھی قدرت حقیقیہ پائے جائے گی فیل کا پائے جانا ضروری ہے بھئی جب بھی چابی گھومے گی تالے کا کھلنا ضروری تو یہ بھی قدرت پائے ہی فیل کے ساتھ جائے گی تو جب یہ قدرت پائے جائے گی یعنی یہ توفیق پائے جائے گی فیل کا پائے جانا ضروری ہے تو یہ والی قدرت حقیقیہ بتلا رہے ہیں یہ نہیں مراد جو فیل کے ساتھ ہوتی ہے اور فعل کے لئے علت ہوتی ہے بغیر اس سے جدہ ہوئے فَإِنَّ ذَالِكَ لَيْسَ مَدَارَتْ تَكْلِیفِ اس لیے کہ یہ قدرت تکلیف کا مدار نہیں یعنی مکلف بنانے کا مدار اس پر نہیں ہے لینہو لائقون سابقاً على الفعلی اس لیے کیونکہ یہ تو فعل پر مقدم ہی نہیں ہے حَتَّى يُقَلَّفُ بِسَبَبِهِ الفَاعِلُ اس کی وجہ سے فائل کو کیا کیا جائے مکلف بھئی فائل کو مکلف کب بنائیں گے جب پہلے سے اس میں قدرت ہو پھر اس کو عمر آئے گا پھر عمر آنے کے بعد وہ کیا کرے گا مکلف ہوگا اور پھر اس فعل کو ادا کرے گا پہلے سے اس میں کیا ہو قدرت ہو قدرت ہوگی تو پھر عمر متوجہ ہوگا جب عمر متوجہ ہوگا تو پھر کیا کرے گا وہ مکلف بنے گا معلوم ہوا قدرت کیا ہونی چاہیے فعل پر مقدم ہونی چاہیے اور مقدم کون سے ہوتی ہے وہ خدرت جو بمانہ سلامتی ہے اسباب و جوارح کے ہیں معنی خدرت حقیقیت مقدم ہی نہیں ہوتی کیونکہ یہ خدرت حقیقیت مکلف بنانے کا مدار نہیں ہے لینہو لا یقون سابقا اس لئے کیونکہ یہ تو فعل پر سابق ہی نہیں ہوتی کہ حتی یکلق بھی سبب بھی فائلو کہ پھر اس کی سبب سے کیا کیا جائے فائل کو مکلف بنائے جائے بلی المراد بیہا ہاہنا ہی القدرت اللتی بمانے سلامت الاسباب والآلات وصحة الجوارح بلکہ قدرت یہ وہ قدرت ہے جو بمانے اسباب وآلات کی سلامتی کے ہے اور جوارح کے جوارح یعنی آزا آزا کی صحت کے ساتھ ہے فینہا تتقدم علی الفعلی اس لئے کہ یہ وزی قدرت کیا ہوتی ہے فعل پر مقدم ہوتی ہے وصحة التکلیش انما یعتمد اور مکلف بنانے کا صحیح ہونا مکلف بنانے کا صحیح ہونا اس کا دار و مدار اس استطاعت پر ہے اس کا اعتماد اس استطاعت ہے تو پھر یہ مکلف بھی ہے اس کو مکلف بنانا بھی صحیح ہے اگر اس میں استطاعت ہی نہیں قدرت ہی نہیں ہے پھر تو مکلف بنانا بھی صحیح نہیں تو یہ جو تکلیف کے صحیح ہونا ہے یعنی مکلف بنانے کا صحیح ہونا ہے اس کا اعتماد اس استطاعات پر ہے تو کہتے ہیں فَقُدْرَتُ التَّوَضِّ حِينَ وِجْدَانِ الْمَائِ وَإِلَّا فَتْتَيَمُمُمُ بس وضو کرنے کی قدرت حِينَ وِجْدَانِ الْمَائِ کس وقت ہوگی پانی کے پائے جانے کے وقت میں ہوگی یعنی پانی پائے جائے اور کوئی مانع بھی نہ ہو وَإِلَّا فَتْتَيَمُمُمُ وَرْنَا تَيَمُمُمْ کیا ہوگا وَإِلَّا فَتْتَيَمُمُ مُخَلَقُهُ وَرْنَا تَيَمُمْ کیا ہوگا خلیفہ نائب قائم مقام ہوگا وَقُدْرَتُ تَوَجُّهِ الْقِبْلَةِ حِينَ عَدَمِ الْخَوْفِ وَوْجُودِ الْعِلْمِ وَإِلَّا فَجِهَةُ الْقُدْرَةِ اَوِ التَّحَرِّ اور قبلے کی طرح توجہ کی قدرت جو ہے جس وقت کوئی خوف بھی نہ ہو اور جس وقت علم بھی پایا جائے قبلے کا پتہ بھی ہو کوئی خوف بھی نہیں دشمن بھی کوئی نہیں ہے یا کوئی درندہ وغیرہ اور علم بھی ہے تو اس وقت جو ہے معلوم ہوا یہ قبلے کی طرح متوجہ ہونے پر قادر ہے قدرت ہے اور اگر ایسا نہ ہو فَجِهَةُ الْقُدْرَةِ عَوِ التَّحَرِّ ورنہ تو پھر قدرت کی جو جہت ہے جس طرح بھئی دشمن ہے ایک طرح انسان اس طرف دوسری طرف رخ نہیں کر سکتا اسی طرف رخ رکھنا پڑے گا کیونکہ اس طرف سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہے تو اس صورت میں جس سمت پر وہ قادر ہے مو کرنے پر یعنی دشمن کی سمت پر قادر ہے دوسری طرح مو نہیں کر سکتا تو اس سمت پر کیا کر لے نماز پڑھ لے وہی اس کی جہت قبلہ ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَإِلَّا اگر احسان نہ ہو یعنی علم بھی نہ ہو یا خوف وَفَجِحَتُ الْقُدْرَتِ تو کونسی جہت ہوگی قدرت کی جہت عوید تحری یا تحری کی جو جہت ہے تحری کہتے ہیں جس تجو کرنا یعنی غور و فکر کرنا کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے ایسی جگہ پر ہے انسان تو خود پھر قبلے کا بھی پتا نہیں ہے تو پھر غور و فکر کر لے جس طرف غالب گمان ہو جائے اس طرف کیا کر لے نماز پڑھ لے تو یہ جہت تحری ہوئی کیا ہوئی جہت تحری تو تحری کا عطف قدرت پر ہے وَإِلَّا فَجِحَتُ الْقُدْرَتِ اَوْ جِحَتُ تَحری ورنہ پھر قدرت کی جو جہت ہے یا تحری کی جو جہت ہے قِبلَتُهُ وہ کیا ہوگا اس کا وہی اس کا قبلہ ہوگا مانا نا جہت قبلہ ہوگی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو جہت القدرہ قدرت کی جہت یہ اس کا تعلق خوف سے ہے اور تحری اس کا تعلق کس سے ہے علم سے ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی علم نہیں تو تحری کر لے اور خوف ہے تو پھر جس سمت پر وہ قادر ہے وَقُدْرَتُ الْقِيَامِ حِينَ الصِّحَتِ وَإِلَّا فَالْقُعُودُ عَوِ الْإِيمَاءُ اور قیام کی قدرت جو ہے نماز میں کھڑے ہونے کی قدرت حینَ الصِّحَتِ وہ کس وقت ہوگی صحف کے وقت ہوگی وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو فَالْقُعُودُ عَوِ الْإِيمَاءُ وَرْنَا قُعُودُ اور بیٹھنا اور اشارے سے نماز پڑھنا یہ کیا ہوگا اس کا قائم مقام ہوگا وَقُدْرَتُ الْزَكَاةِ حِينَ مِلْكِ النِّصَابِ اور زکاة کی قدرت جب نصاب کی ملکیت جس وقت ہوگی وَإِلَّا فَهُوَ مَعْقُونُ وَرْنَا تو وہ کیا ہے مَعْقَاةِ وَقُدْرَتُ الصَّومِحِينَ الصِّحَتِ وَالْإِقَامَتِ اور روزے کی قدرت جس وقت کے صحت اور اقامت ہوگی اس وقت ہے وَإِلَّا فَالْقَضَاءُ خَلَقُهُ وَرْنَا قَضَاءَ کیا ہے اُسْكَا خلیفہ ہے قائم مقام ہے وَقُدْرَتُ الْحَجِ حِينَ وِجْدَانِ الزَّادِ وَالْرَاحِلَتِ وَصِحَتِ الْعَعْضَاءِ وَأَمْنِ الطَّرِقِ وَإِلَّا فَهُوَ تَطَوُّعُن اور حج کی قدرت جس وقت کے زاد یعنی زاد رہ سامان سفر جس وقت کے زاد رہ یعنی توشہ وغیرہ پایا جائے وَالْرَاحِلَا وَالْثَوَارِ پائی جائے وَصِحَتِ الْعَعْضَاءِ اور جس وقت کیا ہوں عَعْضَاء کہ صحت پائی جائے وَأَمْنِ الطَّرِقِ اور جس وقت راستہ راستے کا عَمْن ہو تو اس وقت حج کی قدرت ہے وَإِلَّا فَهُوَ تَطَوُعُن وَرنہ وہ کیا ہے نفل ہے یعنی اس سے پہلے وہ فرض ہی نہیں ہوا بندے پر وَعَلَا حَذَا الْقِيَاسُ اور اسی طریقے پر قیاس ہے یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آگئی سُمَّ قَسَّمَ حَذِهِ الْقُدْرَةِ الَلْمُطْلَقِ وَالْقَامِلِ پھر مصنف رحمہ اللہ نے تقسیم کی اس قدرت کی مطلق اور قامل کی طرف فَقَالَ تو فرماتے ہیں وَهِيَ النَّوْعَانِ یہ قدرت دو قسم پر ہے مُطْلَقُن ایک تو کیا ہے مُطْلَق ہے ایک اگلے صفحے پر آرہا ہے مولانا وَقَامِلُن اور ایک کیا ہے کامل ہے اچھا آپ دیکھئے بھئے پہلے سمجھ لیں آپ اس بات کو قدرت کی کس معنی میں ہے سلامتی اصباب اور سلامتی اعظا کے معنی میں ہے یہاں وہ قدرت مراد ہے اس کی تقسیم کی جاری ہے کہ وہ دو قسم پر ہے ایک وہ جو مُطْلَق ہوگی اور ایک وہ جو کامل ہوگی مُطْلَق مُطْلَق سے مراد وہ قدرت ہے جس کا نام شارح بتلائیں گے یا قدرت مُطْلَق کینہ بھی کہتے ہیں یعنی کم سے کم اتنی قدرت جس کے اندر جس کی ذریعے وہ کیا کر سکتا ہے معمول اس فیل کو ادا کر سکتا ہے کم سے کم اتنی قدرت ہو کہ جس میں معمول کیا کر سکتا ہے اس فیل کو ادا کر سکتا ہے مثلا بھئے زہر کا ایک شخص مسلمان ہوا بھئے ایک شخص کیا ہوا مسلمان ہوا اب اس کے پاس صرف اتنا وقت ہے جس کے اندر وہ کیا کر سکتا ہے زہر کی نماز پڑ سکتا ہے زہر کا وقت صرف اتنا باقی ہے چار پانچ مِنٹ صرف باقی ہے اس وقت کے اندر وہ کیا کر سکتا ہے زہر کی نماز پڑ سکتا ہے یعنی صرف اتنی قدرت ہے جس کے لئے یہ ادائیگی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ وہ قدرت ہے وقت ہی نہیں زائد وقت ہی نہیں ہے صورت سمجھ میں آئی تو اتنا درجہ کی وہ قدرت جس کی وجہ سے اس فیل کو ادا کیا جا سکے اسے کہتے ہیں قدرت متمکنہ اور اگر یہ قدرت سہولت کے ساتھ ہو آسانی کے ساتھ ہو تو پھر اسے کہتے ہیں قدرت کاملہ کیا کہتے ہیں قدرت کاملہ کہتے ہیں مثلا مالانا زکاة کے عجوب کا سبب کیا ہے نصاب ہے نصاب کے بقدر مال ہو تو جیسے نصاب کے بقدر مال ہوا انسان زکاة کے ادا کرنے پر قادر ہو گیا یا نہیں ہو گیا لیکن پھر بھی شریعت نے شرط لگا دی کہ بھئی ایک سال گزر جائے پھر کیا کرو اس نصاب پر ایک سال گزر جائے پھر کیا واجب ہو جائے گی زکاة بھئی قدرت تو اس وقت بھی تھی جس وقت آ گیا تھا لیکن شریعت نے ایک سال کے گزرنے کی شرط لگا دی معلوم ہوا یہاں پر اتنا قدرت مراد نہیں ہے بلکہ قدرت قدرت میسرہ مراد ہے یعنی سہولت کے ساتھ کس کے ساتھ سہولت کے ساتھ جس میں کیا کر سکتا ہے پھر وہ اس کو ادا کر سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو قدرت کتنی قسم پر ہوئی دو قسم پر ایک تو قدرت کم سے کم مقدار جس کے اندر اس فیل کو کیا کیا جا سکتا ہے ادا اور ایک وہ قدرت ہے جو سہولت کے ساتھ وہ جس میں آسانی ہو مالا نا اسی تنگی نہ ہو زائد بھی ہو بھئی وہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی اب دیکھتے بھئی تو کہتے ہیں وحیع نوعانی اور یہ قدرت دو قسم پر ہے مطلقن ایل خدرت اللتی ہیع ضمیر کا مرجع بطلہ رہے ہیں کہ کس کو راجے ہے قدرت کو راجے ہے اور آگئے یہ بھی بطلہ رہے ہیں وہ قدرت اللتی یتمکنو بھی حل عبدو جس کے لئے انسان بندہ کیا ہوتا ہے قادر ہوتا ہے وہی ابی معنی سلامت الالات والاسبابی اور یہ معنی سلامتی اصباب اور سلامتی آلات کے ہے یہ ولی قدرت نوعانی یہ کسی قسم پر ہے دو قسم پر ہے احدہما مطلقن ایک اس میں سے مطلق ہے غیر مقیدن بصفت اليسری والسہولتی یعنی یہ مقیدنی ہے یسر اور سہولت کی صفت کے ساتھ کمافل قسم الاتی جیسے کہ آنے والی قسم ہے آنے والی قسم کیا ہے اس کامل ہے اس میں یسر اور سہولت ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے دیکھو میں نے بتلایا نیس صاحب جیسی پایا گیا وہ نفس قدرت تو آگئی وہ کیا کر سکتا ہے ذکاة ادا کر سکتا ہے لیکن شریعت نے کیا شرط لگا دی کب ادا کر ہوئے کب واجب ہوگی ایک جب سال گزر جائے وہاں پر قدرت ہے لیکن کس کے ساتھ ہے سہولت اور آسانی کے ساتھ قدرت ہے مراد ہے سورت سمجھ میں آگئی تو یہ والی جو یہ جو قسم بیان کرنے لگیں یہ متلق ہے یعنی اس کے اندر یسر اور سہولت کی قید نہیں اور اگلی مقید ہے اس کے اندر کس چیز کی قید ہے سہولت اور آسانی والی قید ہے بات سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں قدرت ایک متلق ہے اور وہ کم سے کم وہ مقدار ہے کہ قادر ہوتا ہے اس کے ذریعے معمور یعنی بندہ کون معمور کون ہے بندہ جس کے ذریعے بندہ قادر ہوتا ہے من ادائی ما لزمہ اس چیز کے ادا کرنے پر جو اس پر لازم ہوتی ہے وہ کم سے کم قدرت ہے اس کو انہوں نے کیا کہا متلق کہا وہ شرط ان کی ادائی کل امرین اور یہ شرط ہے مالانا کم سے کم اتنی قدرت تو کیا ہے شرط ہے ہر امر کی ادائیگی میں اتنی قدرت تو ہونی چاہیے کہ کم سے کم کیا کرے اس فیل کو ادا کرے تو یہ اس کے لئے شرط ہے مالانا اگر اتنی قدرت بھی نہ ہو کہ معمور بیہی کو ادا کر سکے پھر تو یہ تکلیف مالائی اتاق ہوگا انسان کے مکلس بنانا ایک ایسی چیز کا جس کی اس میں طاقت ہی نہیں ہے اتنی قدرت ہی نہیں ہے کہ اس میں معمور بیہی کو کیا کر سکے ادا کر سکے اور پھر بھی اس پر واجب کیا جا رہا ہے تو یہ کیا ہوا تکلیف مالا یتاق بھئی انسان اس کو مکلس بنانا ایک ایسی چیز کا جس کی اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے بھئی حالانکہ اللہ تعالی تو قرآن میں فرماتے ہیں لا يکلف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ کسی نفس کو مکلس نہیں فرماتے مگر اس کی وسعت کے بقدر بھئی جتنی اس میں گنجائش ہو بھئی سورة سمجھ میں آگئے بھئی تو اتنی قدرت جو ہے شرط ہے ہر عمر کی ادائیگی کے اندر بھئی کم از کم اتنی قدرت پائی جائے بھئی جبکہ باقی زائد ہے اَيِ الْمُطْلَقُ أَدْنَا مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ الْعَبْدُ یعنی کہ مطلق جو ہے وہ کم سے کم وہ مقدار ہے جس کے جو قادر ہوتا ہے بندہ وَهَادَ الْقَدْرُ مِنَتْتَمَكُنِ شَرْطٌ فِي عَدَائِ كُلِّ عَمْرٍ اور اس قدر مقدار جو ہے مِنَتْتَمَكُنِ تمکن وہی قدرت مراد ہے اس قدر مقدار قدرت میں سے یہ شرط ہے فِي عَدَائِ كُلِّ عَمْرٍ ہر عمر کی عدائیگی میں وَالْبَاقِي زائدٌ اور باقی کیا ہے زائد ہے باقی کیا ہے جیسے زہر کا وقت باقی زائد ہے مولانا سمجھ میں آیا تو وہ زائد خدرت ہو گئی ہاں کم سے کم کتنی ہو جس میں صرف کیا کر سکے زہر کی نماز ادا کر سکے تو یہ خدرت متمکنہ ہے اور باقی کیا ہے زائد ہے وَهُوَ قَدْرُ مَا يَسَعُ فِيهِ اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ مِّنَ الظَّهْرِ اور یہ جو ہے یہ جو مقدار ہے انہوں نے ذکر کی یہ مقدار قَدْرُ مَا يَسَعُ فِيهِ اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ مِّنَ الظَّهْرِ اس قدر ہے جس میں گنجائش ہو زہر کی چار رکعات کی اس قدر اس قدر ہے اس قدر ہے اس قدر ہے اس قدر ہے جس کے اندر زہر کی چار رکعات کی گنجائش ہو فَإِنِكْتُ فِيَ بِهَازَ الْقَدْرِ سُمِّيَ مُمَكِّنَةً اگر اکتفا کیا گیا اس مقدار پر تو اس کو کہتے ہیں مُمَكِّنَةً اس قدرت کو کیا کہتے ہیں اس مقدار کو کیا کہتے ہیں مُمَكِّنَةً کہتے ہیں اگر اس مقدار پر اکتفا کیا گیا یعنی اللہ نے اتنی ہی مقدار عطا فرمائی تو کیا کہیں گے اس کو اللہ نے کیا دی ہے قدرتِ مُمَكِّنَةً دی ہے یعنی ادنا کم سے کم وہ مقدار جس کے اندر وہ کیا کر سکتا ہے اس فیل کو ادا کر سکتا ہے وَهُوَ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُصَنِّفُ مُطْلَقًا اور یہ وہی قسم ہے جس کا نام مصنف نے کیا رکھا ہے مُطْلَق رکھا ہے وَكَانَ يَمْبَغِي یہاں سے اعتراض کر رہے ہیں بھئی کہ بھئی ماتین نے مصنف نے دو قسمیں بنائیں پہلی کا نام رکھا پہلی کا کہا وہ مُطْلَق ہے دوسری کا کہا کامل ہے کہتے ہیں حالانکہ اس صورت میں انہیں تقابل ظاہر نہیں ہوتا تو یوں کہنا چاہیے تھا اگر پہلی کے لئے مُطْلَق کہا ہے تو دوسری کو کہتے ہیں مقید ہے یا پہلی کو کہہ دیتے ہیں قاسد ہے اور دوسری کو کہہ دیتے ہیں کامل ہے پھر تقابل ظاہر ہو جاتا تو کہتے ہیں وَكَانَ يَمْبَغِي اَنْ يَقُولَ مُطْلَقٌ وَمُقَيِّدٌ اور مصنف کے لئے مناسب تھا کہ وہ یوں کہتے ہیں یوں کہتے ہیں کہ کامل اور قاسد دو قسمیں ہیں اچھا یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آگئی وَبِزْزِعَدِ لَفْزِ اچھا اب دوبارہ سمجھئے ایک بات دیکھو سب سے پہلے انہوں نے خدرت کی تقسیم کی وہ خدرت جو کس معنی میں ہے سلامتی ہے اسباب کے معنی میں ہے اس کی تقسیم کی تو وہ مطلقِ خدرت ہے وہ کیا ہے مطلقِ خدرت مطلقِ خدرت سے پہلے رکھیں مطلقِ خدرت ہے پھر اس کی دو قسمیں بنائیں ایک قدرتِ مطلقہ اور ایک قدرتِ مقیدہ پہلی کیا ہے بھئے خدرت سے پہلے مطلق کا علاقہ رکھو مطلقِ خدرت اور پھر دوسری کیا ہے اس کی دو قسمیں بنائیں ایک قدرتِ مطلقَ ایک قدرتِ مقید جس کو کامل قدرت انہوں نے کہا گئی وہ قدرتِ مقیدہ ہے تو تقسیم کی طرح ہوئی مقسم کون ہوا مطلق قدرت مقسم کون ہوا مطلق قدرت اور اقسام کون سی ہوئی پہلی قسم کیا ہوئی قدرتِ مطلقہ اور دوسری قسم کیا ہوئی قدرتِ مقیدہ سورت سمجھ میں آگئی تو مطلق قدرت جو ہے وہ کونسی ہے جس کے ذریعے بندہ کیا کرتا ہے اس فیل کے ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے یعنی اسباب سلامت ہیں آزا کیا ہیں سلامت ہیں یہ کونسی قدرت ہے مطلق قدرت ہے اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے مالانا کسی قسم کی قید ہونے یا نہ ہونے یہ عام ہے قید ہو یا نہ ہو دونوں صورتیں اس کو آگئیں ہاں پھر آگے اس کی تقسیم کی کہ یہ مطلق قدرت دو قسم پر ہے ایک قدرتِ مطلقہ ہے ایک قدرتِ مطلقہ ہے یعنی اس میں یسر کی قید نہیں ہے اور دوسری قدرتِ مقیدہ ہے یعنی اس میں یسر کی قید موجود ہے یسر اور سہولت کی قید موجود ہے سمجھ میں آیا تو پہلی قسم جو مقسم ہے اس کے اندر قدرت ملہوظ ہے لا بشرتی شئین لا بشرتی شئین اور جو قسم ہے ان میں قدرت ملہوظ ہے بشرتی شئین اور بشرتی لا شئین بشرتی شئین اور بشرتی بھئی یہ کتابوں میں آئے گا میں نے سوچا آپ کو بتلا دوں یہاں پر بھئی کتابوں میں آتا ہے ذکر کہ یہ لا بشرتی شئین ہے یا بشرتی لا شئین ہے یا بشرتی شئین ہے بھئی پہلے قسم کیا ہے لا بشرتی اس میں قدرت ملہوظ ہے کسے اعتبار سے ملہوظ ہے لا بشرتی شئین کی اعتبار سے ملہوظ ہے لا بشرتی شئین بھئی یعنی شرط شئین کے بغیر شرط شئین کے یعنی شرط اس میں ملہوظ نہیں ہے نہ شرط ہونے کی شرط ہے نہ نہ ہونے کی شرط ہے شرط اس میں ملہوظ نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی شرط اس میں دوسری قسم آگے تقسیم کی تقسیم کیا کی مالانا کون کون سے قسمیں بنائیں قدرت مطلقہ اور قدرت مقیدہ قدرت مطلقہ وہ ہے جس میں قدرت ملہوظ ہے بیشرتی لاش ہے بیشرتی لاش ہے یعنی شیئے وہ شیئے شیئے عام ہر شیئے مراد نہیں ہے مراد وہ شیئے جس کی اس کے مقابل میں قیدہ لگائی گئی جس کی شرط لگائی گئی تھی اس کے مقابل میں تو یہاں پر قدرت ملہوظ ہے مالانا بیشرتی لاش ہے بیشرتی لاش ہے یعنی اس شیئے کے نہ ہونے کی شرط ملہوظ ہے اس شیئے کے نہ ہونے کی شرط ملہوظ ہے تو دیکھو قدرت مطلقہ کسے کہا جس میں یسر اور سہولت کے نہ ہونے کی قید ملہوظ ہے یسر اور سہولت کے نہ ہونے کی قید ملہوظ ہے اور قدرت مقیدہ جس میں کیا کہہ وہ تھا بھی شرطی شیئے اس میں کس چیز کی شرط ہے یسر اور سہولت کی شرط ملہوظ ہے اس کے ساتھ وہ مقید ہے بات سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھو یہاں تین قسم پہلا مقسم بیان ہوا مقسم کیا ہے مطلق قدرت اور دو قسمیں کیا ہیں قدرت مطلقہ اور قدرت مقیدہ مقیدہ تو جو مقسم تھا وہ لا بھی شرطی شیئے تھا اس میں کسی سے ایک شرط ملہوظ نہیں تھی وہ شیئے پائی جائے تب بھی داخل ہے نہ پائی جائے تب بھی داخل ہے پھر اس کے آگے تقسیم کی کہ وہ دو قسم پر ہے مالانا ایک قدرت مطلقہ یعنی بھی شرطی لاش ہے کہ اس میں ایک چیز کے نہ ہونے کی شرط ہے کس چیز کے نہ ہونے کی شرط ہے یسر اور سہولت کے نہ ہونے کی شرط ہے اسی لئے اس کو کہا عدنہ مقدار ہے جب عدنہ مقدار ہے تو یسر اور سہولت رہی یہ قید اس میں نہیں ہے مالانا یسر اور سہولت اس کے اندر نہیں ہے اور دوسرے قدرت مقیدہ ہے اس کے اندر کیا ہے یسر اور سہولت ہے تو اس میں قدرت ملہوظ ہے کس اعتبار سے بشرطی شیئن کس چیز کی شرط ہے یسر اور سہولت کی بات سمجھ میں آگئے بھئی دوبارہ سن لو بھئی دیکھو جہاں پہلے مقسم کا ذکر ہوا پھر اس کی دو قسمیں بیان ہوئیں مالانا مقسم کیا تھا نام ذرا دہرہ مقسم کیا تھا مطلق قدرت دو قسمیں کیا تھیں قدرت مطلقہ اور دوسرے قدرت مقیدہ مالانا تو جو مقسم تھا یہ دونوں اس کی قسمیں ہیں ایک میں قید ہے ایک میں قید نہیں معلوم ہو مقسم عام ہے وہ دونوں کو شامل ہے اس کے اندر جس میں قید ہو وہ بھی داخل جس کے اندر قید نہ ہو وہ بھی اس کے اندر داخل ہے لہٰذا جو مطلق قدرت تھی اس کے اندر یوسر ہو یا یوسر نہ ہو دونوں کو وہ شامل تھی پھر جب اس کی تقسیم کر دی تو قدرت مطلقہ جو تھی اس کے اندر لا شعہ کی شرط ہے یعنی اس یوسر اور سہولت کے نہ ہونے کی شرط یوسر اور سہولت نہیں ہے تو یہ قدرت مطلقہ ہے اور اسی کو کہتے ہیں قدرت متمکنہ یعنی ادنا درجہ کی قدرت اور اگر یوسر اور سہولت ہے یعنی بھی شرطی شعہ ہے اور یوسر اور سہولت کی شرط ہے تو یہ کیا ہے قدرت مقیدہ ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو لہٰذا اب آپ کو پتہ لگ گیا مولانا مقسم اور قسموں کے درمیان فرق سمجھ میں آیا یہ آگے چونکہ ایک اعتراض ہوتا تھا اس کا جواب ذکر کرنے لگے ہیں شعریں تو میں نے پہلے ہی آپ کو یہ بات بتلا دی کہ معلوم ہوا مقسم جو ہے وہ اس میں قدرت ملہوس ہے کسے زبار سے لا بھی شرطی شعہ اور مطلق جس کو انہوں نے ذکر کیا اس کے اندر قدرت ملہوس ہے کس اعتبار سے بشرتی لاش ہے اور کامل کے اندر قدرت ملہوس ہے کس اعتبار سے بشرتی شعہ کے اعتبار سے ملہوس ہے تو اب آپ بتائیے مولانا قسم اور مقسم میں فرق آگیا یا نہیں آگیا مقسم عام تھا اور قسمیں کیا ہو گئیں خاص ایک میں شعہ نہ ہونے کی شرط ہے ایک میں شعہ ہونے کی شرط ہے تو لہٰذا یہاں دراصل اعتراض واقع ہوتا تھا اعتراض یہ کہ آپ نے قدرت کی تقسیم کر دی ایک مطلق کی طرف اور ایک کامل کی طرف تو لہٰذا یہ تو تقسیم الشعہ الانفسی ہی و الان غیر ہی ہے ایک شعہ کی تقسیم اپنی ذات اور غیر کی طرف کرتے ہیں اور یہ درست نہیں ہے مثلا آپ اُسیم کی تقسیم کرتے ہیں یوں کہ اُسیم یا تو اِسیم ہوگا یا فیل ہوگا اُسیم یا تو اِسیم ہوگا یا فیل ہوگا جو چیز کی تقسیم کی اپنی ہی ذات ki طرف اور اپنے غیر کی طرف سورہ سمجھ میں آگئے اپنی ذات کی طرف اور اپنے غیر کی طرف تقسیم کر دی اور یہ تو درست نہیں ہے قسم اور مقسم میں تو کچھ فرق ہونا چاہیے نیز اپنے سے غیر کی طرف چیز کیسے تقسیم ہوگی جو اس میں شامل ہی نہیں ہے اس کی طرف آپ کیسے تقسیم کر رہے ہیں اس کی بھئی فیل تو اسم میں داخل ہی نہیں تھا بھئی اس کی طرف اسم تقسیم کیسے ہو سکتا ہے بھئی جو تین قسام اس ہے الہ نفس ہی و الہ غیر ہی یہ بھی درست نئے قسم اور مقسم میں کچھ فرق ہونا چاہیے بھئی تو یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں قسم اور مقسم میں کوئی فرق نہیں ہے مالا نا قسم اور مقسم میں کوئی فرق نہیں ہے اس لیے کہ مقسم بھی ہے مطلق قدرت اور قسم بھی آپ نے کیا ذکر کی مطلق بھئی قسم بھی کیا ذکر کی مطلق ذکر کی تو قسم بھی وہی مقسم بھی وہی یہ تین قسم مشاعلہ نفس ہی لازم آیا یہاں پر اور یہ درست نہیں مطلق کے لفظ یہ وہاں پڑھتا تھا سمجھ میں آیا بھئی تو اس کے اندر قید موجود ہے کونسی قید ہے لاک شہ کی قید موجود ہے یعنی یسر نہ ہونے کی قید اس میں موجود ہے اور اسی کی طرف ماتن مصنف نے بھی اشارہ کر دیا مصنف نے کہا وہ ہوا ادنا یہ ادنا کے لفظ نے بتلا دیا کہ قسم اور مقسم میں کیا ہے فرق ہے یہاں مطلق قدرت مراد نہیں ہے بلکہ ادنا قدرت مراد ہے اس کے اندر ادنا قدرت مراد ہے مالانا کہتے ہیں وہ بیادی لفظ ادنا اور ادنا کا لفظ بڑھا دینے سے اس طرقہ بین المقسم والقسم میں جدائی آگئی مقسم اور قسم میں لئن المقسم ہوا ما یتمکن بی حل عبدو اس لئے کہ مقسم وہ قدرت ہے جس کے ذریعے بندہ قادر ہوتا ہے والقسم ہوا ادنا ما یتمکن بی حل عبدو اور قسم جو ہے وہ ادنا ہے جس کے ذریعے بندہ قادر ہوتا ہے اس کی ادنا مقدار ہے فلا یاری دمائی اعتواہمو تو لہذا وارد نہیں ہوتا وہ اعتراض جس کا واہم پڑتا ہے کہ انہو یلزم ان قسامو شیعی لا نفسی ویلا غیرہی کہ یہ تو شیع کا تقسیم ہونا ہے اپنی ذات اور غیر کی طرف اور یہ تو درست نہیں ہے کہتے ہیں ہماری تقریب سے یہ اعتراض کیا ہو گیا دفع ہو گیا کیونکہ یہاں پر ادنا کا لفظ ذکر کیا مصنف نے اور مقسم کے اندر ادنا کی قید وہ عام تھا چاہے ادنا ہو یا سہولت کے ساتھ ہو اور یہاں پر قسم کے اندر کیا قید بڑھا دی ادنا کی قید بات سمجھ میں آئی بھئی تو دراصل مطلق کے لفظ سے شاید وہاں پڑھتا تھا کہ مطلق تو مقسم بھی ہے قسم بھی مطلق ہو گئی تو پھر تو دونوں ایک ہی ہو گئے یہ تو انقسامو شیعی لا نفسی ہی لازم آتا ہے کہتے ہیں نہیں دونوں میں فرق ہم نے بیان کر دیا وہ مطلق قدرت ہے اور یہ قدرت مطلقہ ہے اور مصنف نے بھی ادنا کے لفظ کے ذریعے کیا کیا اس کی طرح اشارہ کر دیا دوبارہ سن لو بھئی جو مقسم ہے وہ لا بشرتی شئے ہے اور قدرت مطلقہ جو ہے وہ بشرتی لا شئے ہے اور قدرت مقیدہ جو ہے وہ بشرتی شئے ہے بھئی لا بشرتی شئے کا معنی ہے کہ اس میں کوئی شرط ملحوظ نہیں ہے کسی چیز کی نہ کسی چیز کے ہونے کی شرط ہے اور نہ کسی چیز کے نہ ہونے کی شرط ہے یعنی وہ عام ہے کسی شرط ہو یا شرط نہ ہو چیز کے ہونے کی شرط ہو تو بھی داخل نہ ہونے کی شرط ہو تو بھی اس کے اندر داخل ہے بھئی کیونکہ وہ لا بشرتی شئے ہے کسی چیز کی شرط اس میں نہیں ہے نہ ہونے کی شرط اور نہ نہ ہونے کی شرط جبکہ قسم اول جو ہے وہ بشرتی لا شئے ہے مولانا قدرت مطلقہ کیا ہے بشرتی لا شئے ہے یعنی اس میں کس چیز کے نہ ہونے کی شرط ہر چیز مراد نہیں ہے وہ چیز جس کی شرط اس کے مقابل میں لگائی جا رہی ہے مثلا یہاں پر کس چیز کی شرط لگائی جا رہی تھی مقابل کے اندر یسر کی کس کے یسر سہولت قدرت میسرہ کے اندر سہولت اور آسانی ہوتی ہے تو وہاں سہولت اور آسانی کی شرط لگائی گئی ہے اور وہی شرط یہاں اس یسر کے نہ ہونے کی شرط ہے کس کے اندر قدرت متلقہ کے اندر کس کے اندر تو قدرتِ متقع کی سیتے بار سے اس میں قدرت کی سیتے بار سے ملہوظ ہے بشرتی لاش ہے چیز کے نہ ہونے کی شرط کے ساتھ یعنی یوسر کے نہ ہونے کی شرط کے ساتھ قدرت ملہوظ ہے کہ قدرت ہو اور یوسر نہ ہو یہ شرط ہے معنی نا کہ یوسر نہیں ہوتا اس کے اندر اور قدرتِ مقیدہ کے اندر کیا ہے قدرت ملہوظ ہے بشرتی شہین کے اعتبار سے یعنی ایک چیز کی اس میں شرط ہے ہونے کی شرط ہے قدرتِ مطلقہ میں نہ ہونے کی شرط تھی کہ یسر نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پر ہونے کی شرط ہے کہ یسر کیا ہے ہونا چاہیے تو دیکھو مقسم اور قسم میں فرق آگیا مالانا مقسم کیا تھا لا بھی شرطی شرط اس میں کسی چیز کی شرط نہیں نہ تو کسی چیز کے ہونے کی شرط نہ کسی چیز کے نہ ہونے کی شرط اور قسم میں قدرتِ مطلقہ کیا ہے بشرتی لاش ہے کہ اس میں ایک چیز کے نہ ہونے کی شرط ہے کہ اس میں یسر نہیں ہونا چاہیے بھئی اور قدرت محیسرہ جس کے اندر قدرت ملہوظ ہے بشرتی شیع یعنی اس میں اس شیع کی ہونا شرط ہے اور وہ کیا چیز ہے یسر ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو فرق آگیا ان سب میں بھئی چلیے بات مولانا ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت لکلام اللہ علم بحقیقت لکلام